سیالکورٹ شہر کی یونین کانسل شہاب پورا میں ہونے والے سینکڑوں افراد کے ورکرز کنونشن سے اختب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی سابق صدر شازیہ فضل الہی سیٹھی سابق دویجنل صدر مسلم لیگ یوت ونگ ملک ناصر محمود ایڈوکیٹ سابق یونین ناظم چودری فہیم نواز اور دیگر مقررین نے خاجہ محمد آصف کی پاریسیوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں سیالکورٹ میں مسلم لیگ نون میں اختلافات کا ذمہ دار قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ مشرف دور میں جن کارکنوں نے میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا انہیں آج اقتدار میں آنے پر نظر انداز کر کے کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے اقتدار کے مزے لوٹنے والوں کو مخلص کارکنوں پر مسلط کر دیا گیا ہے مقررین نے مسلم لیگ نون کو قبضہ گروپوں سے بچانے کے لیے مسلم ورکرز اتحاد قائم کرنے کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ وہ اس پلیٹ فارم پر نراز کارکنوں کو اکٹھا کریں گے اس موقع پر ملک ناصر محمود ایڈوکیٹ نے الزام آیت کیا کہ خاجہ محمد آصف نے پرویز مشرف سے بھی ڈیل کی تھی کنونشن میں پارٹی کارکنوں نے خاجہ محمد آصف کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور نارے بازی بھی کی ان کا کہنا تھا کہ خاجہ محمد آصف لیگی کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنوا رہے ہیں ان کے خلاف زبردست تحریک چلائیں گے مظاہرین کا کہنا تھا کہ خاجہ محمد آصف انتخابات میں ٹکنے فروخت کرنے میں بھی ملوث رہے ہیں